السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں گے آپ سب لوگ خیریت سے آپ کو دکھا رہے ہیں ہم لائف کیئر کا ائر میٹرس باکس آپ اس کا دیکھ لیں اس کے باکس کے اوپر بھی اس کے موڈل وغیرہ اور اس کی سپیسیفکیشن وغیرہ لکھی ہوئی ہے جو ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا جو لائف کیئر کا ائر میٹرس ہے اور جو فل بیٹ کا ہوتا ہے ان کا سائز سب کا ایک ہی ہوتا ہے جتنے بھی برینڈز کے ائر میٹرس ہیں یہ اس کا کچھ سپیسیفکیشن لکھی ہوئی ہے 130 to 150 kg اس کی ویٹ کپیسٹی ہے باقی جو بھی ہے جہاں پر اس کے پمپ اور میٹرس کی جو بھی سپیسیفکیشن ہے وہ بھی لکھی ہوئی ہے کچھ نہ کچھ آپ ریڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اس کے بعد اب ہم اس والے باکس کو اوپن کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے اندر سے ہمیں کیا ملتا ہے جب ہم اسے اوپن کریں گے تو اس کے اندر ہمیں پہلے ملے گا اس کا پمپ یا موٹر بھی کچھ لوگ اسے بول دیتے ہیں sogarwage کے باکس کے اندر کچھ نہیں ہے تو باکس کو سائیڈ پ کو کر دیں گے ہمیں جو دو مین چیزیںThore fib جوardeşی ملتی ہیں وہ ایک پامپ ہوتا ہے اور ایک ائر میٹرس ہوتا ہے اور ائر میٹرس کے بارے میں ابreteu بات کریں گے پہلے ہم اس کے پامپ کے بارے میں بات کریں گے تو پمپ کو نکالیں گے اس کی پولی تھنگ پیکنگ کے اندر سے اور پمپ کے ساتھ آپ کو اس کے اندر سے ملے گی ایک گائیڈنگ بک ملے گی اس گائیڈنگ بک کے اوپر بھی وہ تمام سپیسیفکیشن وغیرہ اور اس کے استعمال کا طریقہ لکھا ہوا ہے جو باکس کے اوپر تھا تو اسے بھی آپ ریڈ کر لیجئے گا اس میں فائدہ ہوتا ہے اگر آپ ان چیزوں کو ریڈ کر لیں تو ویسے ہم ہی آپ کو سارا کچھ یہاں پہ چلانا سکھا دیتے ہیں ویڈیو کے اندر ہی تو ابھی ہم پہلے اس کے پمپ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کا پمپ کیسا ہے اس کا پمپ آپ اٹھائیں گے تو اس کے فرنٹ کے اوپر اس کی کچھ ڈیٹیلز بگرہ لکھی ہوئی ہے اگر آپ ریڈ کر سکتے ہیں تو اور اس کے علاوہ یہ والا جو اس کا بٹن ہے یہ ائر پریسر ہے کہ کتنی سپیڈ سے آپ اس کا کرنا چاہتے ہیں اور بیک اس کی سائیڈ کے اوپر ایک بٹن ہے پاور آن آف کا اور اگر ہم اس کی بیک سائیڈ پہ آ جائیں تو یہ جو کلپ لگے ہوئے ہیں یہ کس کام کے لیے ہوتے ہیں بیسیکلی یہ جو دو کلپ اس کی بیک پہ ہوتے ہیں یہ اس پمپ کو بیڈ وغیرہ کے ساتھ ٹانکنے کے لیے لٹکانے کے لیے لگائے جاتے ہیں تاکہ بیڈ کے ساتھ یہ مشین لگی رہے اور اس لیے ہی یہ استعمال ہوتے ہیں جب میٹرس بیٹ کے اوپر ہوگا تو اس کو بیٹ کے ساتھ اس کے علاوہ آپ اسے جہاں پر اس طرح فرس پہ بھی رکھ سکتے ہیں اس کا ایک سٹینٹ بنا کر بٹ جے سیف نہیں ہوتا ہے اس کو بیٹ وغیرہ کے ساتھ ہی لگایا جاتا ہے اس کی بیک پہ اور کچھ نہیں ہے دوسری سائیڈ پہ آئیں گے تو دو اس کے پائپ لگانے کی جگہ ہے تو جو اس کے دو پائپ لگانے کی جگہ ہے جہاں پر پائپ کیسے لگائیں گے اور وہ کس ترتیب سے لگائے جاتے ہیں وہ بھی ہم ابھی آپ کو بتائیں گے اور اب ہم اوپن کر لیتے ہیں اس کا میٹرس اور دیکھتے ہیں کہ اس کے ائر میٹرس کے اندر ہمیں کیا کیا چیزیں دی گئی ہیں اس کے پائپ وغیرہ کے لیندھ کتنی ہیں اور یہ سارا کچھ اس کا میٹرس آپ دیکھیں تو اس کے اندر سے آپ کو دو پائپ ملیں گے اور اس کے علاوہ آپ کو یہ ایک چیز ملے گی یہ دو پینچر ہیں اور ایک اس کے ساتھ ٹیوب جیل ہے جو پینچر وغیرہ لگانے کے لیے سپیر آپ کو ساتھ ہی دے دیے جاتے ہیں اسی کلر کے اندر اور یہ اس کے پائپ ہیں ان کی اچھی خاصی لیندھ ہے دو پائپ ہوتے ہیں اس کے اور یہ اچھی کوالٹی کے اندر ہیں اور ساتھ ہی اس کا جو میٹرس ہے اس کے اوپر یہ دو جگہ اس کے اوپر بنی ہوئی ہیں ان کے اندر پائپ کیسے لگانا ہے اور کس ترتیب سے لگاتے ہیں وہ بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں یہ دو آپ کو شراخ نظر آ رہے ہیں میٹرس کے اندر اور اسی طرح سے دو آپ کو موٹر کے اندر تو اس میں کوئی وہ پرابلم نہیں ہے کہ آپ کس طرف کو لگائیں گے اور کس طرف کو نہیں لگائیں گے آپ جس طرف کو بھی لگانا چاہے لگا سکتے ہیں بس یہ ہے کہ آپ نے ترتیب کا خیال رکھنا ہے جو پائپ اس پمپ کی لیفٹ پہ لگے وہ میٹرس کی بھی لیفٹ پہ لگائیں اور جو رائٹ پہ اور وہ رائٹ پہ بس اتنا سمیتھر ہے اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور اس کے اندر کوئی بھی ایسی خاص چیز نہیں ہے جس کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا اور ائر میٹرس جو ہے فل بیڈ کا ہے کافی لینٹ ہے اور ابھی کیمرے کی اندر جو آئے گا نہیں تو اس کے لیے ہمیں ایک نیکسٹ ویڈیو بناتے ہیں جس کے اندر ہم اس کے اندر ائر وغیرہ فل کر کے بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو بھی آپ کو مل جائے گی اور ائر میٹرس کے اندر ربٹ اچھی استعمال کی گئی ہے اور اس کے اوپر لائنوں کی ڈیزائننگ بھی ہے تو بہت اچھی ہے آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے واتسپ نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہیں آپ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا